اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہے متیولا جان صاحب جو کافی یہ کوٹ پروسیڈنگ اور کوٹ کی معمولات میں تجربہ رکھتے ہیں اور آپ لوگ دیکھتی بھی ہیں ان کی ویلوگز بھی دیکھتے ہیں اور ان کی تجزیہ بھی دیکھتے ہیں کہ کافی اس پہ یہ گہرائی تک جاتے ہیں تو آج جو مریم نواز کا کیس ہائی کوٹ میں دوبارہ جو اپیلوں پر سمات ہوا ہے تو ہم ابھی اس نوباد ہائی کوٹ میں ہیں تو متیولا جان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مصرفیت میں کیونکہ یہ بیروزگاری میں بھی بہت زیادہ مصرف ہے تو یہ واقعی جو ورکنگ جنرلسٹ کا جو کہتے ہیں کہ ورکنگ جنرلسٹ تو واقعی جنرلسٹ واقعی دن رات جو ایک کرتے ہیں اور وہ روزگار کو نہیں دیکھتے ہیں اپنی خبریں جو ہے وہ آم تک پہنچاتے ہیں متیولا جان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بھنگل صاحب متیولا جان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو ہوا اس کے مختصر سا تجزیہ دین جس طرح آپ نے ویلاغ میں بھی دیا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب اس میں ناکام ہو گئی ہے اور مریم نواز اس میں بھری ہو جائے گی میرے خیال میں آج نیب کے مکلہ کو تھوڑی پریشانی ضرور ہوئی ہے کیونکہ وہ جو بھی سپریم گورٹ سے لے کے جائے ٹی سے ہوتا ہوا نیب اور پھر نیب عدالتوں میں جو ایک ٹرسٹ ڈیٹ کے بارے میں جو باتیں میڈیا میں لائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جالی ٹرسٹ ڈیٹ مریم نواز نے پیش کی ہے اس حوالے سے آج جسٹس آمر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی نے آج وہ سوال کیے ہیں جو شاید آج تک کسی نے بھی وہ سوال نہیں اٹھائے تھے اور نیب کے مکلہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے اور نیب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ ٹرسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ جو ہے عدالت میں پیش کی گئی تھی اور وہ ٹرسٹ ڈیٹ جو ہے وہ لندن میں ایکسیکیوٹ ہوئی تھی وہ ڈاکومنٹ لندن میں سائن ہوا تھا تو جو اہم ترین سوال جسٹس موسن اختر کیانی کی طرف سے اور جسٹس آمر فاروق کی طرف سے اٹھائے گے اس ٹرسٹ ڈیٹ کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ ٹرسٹ ڈیٹ کے اوپر جو دس خط تھے وہ دس خط جو تھے وہ اصلی تھے یا نہیں اور دس خط اس پہ مریم نواز اور حسین نواز کے تھے جس پہ ڈیپ کے مکلہ نے کہا کہ جی وہ دس خط تو وہ دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ انہی کے ہیں تو جیسے آمر فاروق نے کہا کہ اگر وہ دس خط دونوں انہی کے ہیں تو پھر وہ ٹرسٹ ڈیٹ کو آپ جالی کیسے قرار دے سکتے ہیں اور وہ جالی اس لیے بھی نہیں قرار دے سکتے کہ ویسے بھی وہ ٹرسٹ ڈیٹ جو ہے وہ لندن میں کہیں ریجسٹر ہونے کا تو قانون ہی نہیں ہے وہ ٹرسٹ ڈیٹ دو پرائیوٹ شہریوں کے درمیان ایک انڈرسٹیننگ ہے ایک معایدہ ہے تو لندن میں کہیں اس نے ریجسٹر بھی نہیں ہونا تو اگر وہ ریجسٹر بھی نہیں ہونا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون سی تاریخ میں کی گئی ہے کیونکہ اگر دو شہری یہ تسلیم کر لیں کہ ہم جو یہ معایدہ کر رہے ہیں یا ٹرسٹ ڈیٹ سائن کر رہے ہیں ہم اس کا یہ محصر ہوگی پچھلی تاریخوں سے تو وہ تو ان دو شہریوں کے درمیان انڈرسٹیننگ ہے اس میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس میں بیک ڈیٹ سے جو ہے وہ معایدہ کیا گیا ہے اور پھر جہاں تک کیلیبری فرانٹ کا جو تعلق ہے اس کیلیبری فرانٹ کے حوالے سے بھی جو ایک بڑی پراثراریت تھی وہ بھی آج جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن کیانی نے وہ بھی ڈاؤٹ دور کر دیا نیب کے وکلا کا انہوں نے کہا کہ یہ فرانٹ جو ہے وہ جونسہ بھی ہو اور جب بھی وہ تیار کی گئی ہو اگر وہ بیک ڈیٹ سے مطلب دو شہری آپس میں وہ کر سکتے ہیں تو کیلیبری فرانٹ جو ہے اگر وہ دوہزار چھے میں نہیں بھی تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک بیک ڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا تو فرانٹ تو بات میں بھی وہ استعمال ہو کے بیک ڈیٹ کی جا سکتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جو جو ٹرس ڈیڈ ہے جس کو ثبوت بنا کے نیب کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو کیا وہ ٹرس ڈیڈ جو ہے وہ لندن سے بقاعدہ قانونی طور پہ سفارت خانے کے ذریعے نوٹرائز ہو کے عدالت میں پیش کی گئی اور نیب نے اس پہ ریلائی کیا اس کو جالی قرار دے کے مریم نواز کو بھی اور پھر مریم نواز کو تو سزا دلوائی ان اور ان اوریجنل خطوں کے جو گواہ تھے ان کو اس بیس پہ وہ سزا دلوائی کہ وہ دونوں جو ہے وہ جاہدادوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور وہ معاملت کر رہے تھے نواز شریف کی تو یہ بہت سارے ایسے سوال تھے کہ جس نے ہماری میں سمجھتا ہوں صحافت پہ بھی سوال اٹھائے ہیں سپریم کورٹ کی معزز ان معزز ججوں کی ذہانت پہ بھی سوال اٹھائے ہیں جو انہوں نے پنامہ کیسز میں جس کا مظاہرہ کیا تھا اور جی آئی ٹی کی جو فائنڈنگ سے اس ٹرسٹ ڈیٹ کی حوالے سے اس پہ بھی بہت سے سوال اٹھائے ہیں آپ نے صافیوں کی بھی تسکرہ کیا یقینا جو ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ غلط طریقے سے ہم نے بھی دیکھے ہیں لیکن اس میں آپ گہرائی تک جاتے ہیں جس طرح آپ نے سوال جس طرح کہ آپ نے سپریم کورٹ کے حوالی سی بھی کچھ نقاط جسٹس کا قاضی فائز عزیسہ کے حوالی سے نکالے ہیں تو وہ بھی کافی اس کی پہ سے رائی ملی ہے آپ کو اس میں کمنٹس میں لیکن اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال اور حال پہ آ جاتے ہیں مختصر سا تجزیہ دے جو عدلتوں میں کیس چل رہی ہے خاص کر نیپ کے حوالے سے جتنی کیسز ہیں وہ تو ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ نیپ پیچی ہٹ رہی ہے مطلب میں نیپ کو نقصان نہیں ہو رہا کافی دیکھیں نیپ کی تو پہلے ہی ساخ بہت خراب ہے اور جس اس جعوید اقبال جیسے کردار کے لوگ جب نیپ کی سرپرائی کریں گے جن کے اتنے سکینڈل ہیں جن کے اتنے تاثب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز تک نے ابزرویشن دی ہیں کہ وہ سیاسی انجینئرنگ میں ایک ٹول بنے رہے حالہ کار بنے رہے تو پھر اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کیس میں اور یقینی طور پہ نیپ کے بکلا کو جو سوال کیے گئے ہیں ان کا جواب ابھی وہ فوری طور پہ نہیں دے پا رہے تھے تو اب آئندہ سماعت پہ وہ تمام سوالات کے جواب دیں گے تو یہ صرف نیپ کی ساخ کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں پاناما جو ٹرائل ہوا جس میں ججوں نے اس ٹرس ڈیٹ کو اور کیلیبری فونٹ کو جو مزاک اڑایا گیا جس طریقے سے اور انہوں نے جیڈمنٹس میں بھی اس کا ذکر کیا اور پھر جس طریقے سے جا اس ٹرس ڈیٹ کے اوپر مقدمات جو ہے شروع کیے گئے نیپ اتصاب عدالت میں بعد میں وہ ڈراب بھی ہوئے تو یہ تو سارے اداروں کی ساکھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور آج جو سوال اٹھائے ہیں مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سوال ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں نے اس ٹرس ڈیٹ کے حوالے سے کیوں نہیں اٹھائے چونکہ آپ اس پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے ایک اور چیز جو قاضی فائزیسہ کیس میں حوالے میں جسٹس کے حوالے سے بتا ہے کہ اس میں بھی ایک پاناما نکلا ہے اور ابھی تک تو اس پہ کوئی اکاما سوری اکاما نکلا ہے تو اس کا کوئی نقصان مستقبل میں ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کو دیکھیں ماضی میں تو ہمارے وزیراعظم کا بھی عدالتی قتل کر دیا گیا اور جن ججوں نے وہ عدالتی قتل کیا ذلفکار علی گھٹو کا وہ بعد میں جج بھی رہے اب ان کی نسلیں بھی وکیل ہیں قانون دان ہیں بعد میں ان کے ادامات چیف جسٹس بھی بنے حاصل سے خوشان صاحب نصیب مسلشاہ کے ادامات ہیں تو نقصان کی آئین کو کیا نقصان ہوتا ہے نقصان تو ملک کا ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے عدوں پہ ایسے بے شرم لوگ بیٹھے ہوئے جو آئین اور قانون کے طریقہ کار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں بیوز کرتے ہیں اور سیاسی انجنئرنگ کا حصہ بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سالشوں کا حصہ بنتے ہیں ان بے شرم عدداروں کو بڑے بڑے عددوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کو کیا نقصان نقصان تو ملک کا ہوتا ہے قوم اداروں کا ہوتا ہے آج جو عوام جس جبر سے گزر رہی ہے اب یہ نقصان تو عوام کو بکتنا پڑا ہے نا جو کچھ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو نقصان ان کو کیا نقصان ہوگا نقصان ہے کہ موجودہ سورتیال میں کیا دیکھتے ہیں کہ آیا اپوزیشن واقعہ عدم اعتماد لا سکی گی یا کمیاب ہو جائے گی کمیاب کی تو بات کی سورتیال لیکن لا سکتی ہے دیکھیں اپوزیشن عدم اعتماد لائے یا نہ لائے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام آلریڈی اس موجودہ نظام پہ عدم اعتماد لا چکے اور یہ عدم اعتماد صرف کسی عمران خان نیازی نام کے شخص پہ نہیں ہے یہ عدم اعتماد جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں پر بھی ہے عوام کا اور جو پولیٹیکل انجنئرنگ جس میں ہماری معزز ججوں نے سپریم کورڈ نے حصہ ڈالا یہ عدم اعتماد اس کے خلاف بھی ہیں تو یہ عدم اعتماد جو ہے پورے نظام پہ ہے اور میرے خیال میں عدم اعتماد کی اصل کامیابی تب ہوگی جب اس ملک میں آزادانہ انتخابات ہوں گے اور فری اینڈ فیر الیکشن کے نتیجے میں ایک نئی حکومت آئے گی تو جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ان ہاؤس چینج یا عدم اعتماد کسی ایک شخص کے خلاف کامیاب ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ذیکہ موتیولا جان صاحب کے ساتھ ہم نے مختصر سا ایک تجزیہ لیا اور جس میں آپ لوگوں کو کافی وضاحت اس میں مل چکی ہوگی کہ موجود اس وطحال میں جو سیناریو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس ملک کا اس کیسوں کے وجہ سے خاص کر جو نیب کی کیسز ہے جو اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور ابھی اس کا نتیجہ صفر نکل رہا ہے الٹا پیسے تو خود نہیں ہے یہ بار سے اور جو خزانے سے خرچ ہوئے اس کا حساب کون دے گا یہ سارے سوالات اپنی جگہ پڑی رہی گی تو ناظرین کے ساتھ اجازے دیں انشاءاللہ نے پیلا کے ساتھ پھر آپ لوگ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گی